بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیر سٹوڈنس کیسے ہیں آپ سب لوگ خوبصو آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج ہم پڑھیں گے چپٹر نمبر سکس سیکیورٹی کوپی رائٹ اینڈا لاؤ لیکچر نمبر تری ویک سیون سٹوڈنس جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پیویس لیکچر میں ہم لوگوں نے بات کی دیتا سیکیورٹی کی حوالے سے اس کے علاوہ ہم نے وائرسز کے حوالے سے بات کی وائرسز کیا ہوتے ہیں اور کتنے قسم کی ہوتے ہیں تو آج ہم اسی چیز کو مزید اسی ٹوپک کو کنٹینیو کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ انٹی وائرس کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے انٹی وائرس کیا ہوتا ہے ایک ایسا سوفٹر ہوتا ہے جو وائرسز کوئی پروٹیکشن کے لیے ہوتا ہے وائرس آپ کو پتا ہے یہ ایک ڈسٹرکٹیو انسٹرکشن ہوتی ہے جو کہ آپ کے کمپیوٹر کے اندر execute ہو کر آپ کے کمپیوٹر میں موجود تمام files اور تمام data کو نقصان پہنچاتی ہے damage کرتی ہے delete کرتی ہے یا پھر اور اس میں change کر دیتی ہے یا کمپیوٹر کو slow down کر دیتی ہے آپ کے data کو hack بھی کیا جاتا ہے through viruses تو اسی جیسے بچاؤ کے لیے انٹی وائرسز پروگرام جو ہے وہ ان کو invent کیا گیا تو کچھ جو ہے وہ وائرس بنانے والی کمپیو انٹی وائرس بنانے والی جو کمپنیز ہیں ان پر یہ بھی الزام آئید کیا جاتا ہے کہ وہ کمپنیز پہلے جان بوجھ کے ایک virus generate کرتی ہیں اور اسی کی وائرس کی پھر بچاؤ کے لیے انٹی وائرسز جو ہے وہ بناتی ہیں تاکہ ان کا انٹی وائرس جو ہے وہ فروخت ہو سکے تو وہ پہلے وائرس بناتی ہیں اور پھر وہ انٹی وائرس بناتی ہیں تو یہ بھی ان کمپنیز پر الزام آئید ہوتا ہے بہت سے انٹی وائرسز ہم لوگ جو ہے وہ کمپیوٹرز میں انسٹال کرتے ہیں اور بہت سے انٹی وائرسز آویلیبل ہیں آپ کو انٹرنیٹ پہ فریلی آویلیبل ہیں آپ ان کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اور کمپیوٹرز میں انسٹال کرتے ہیں تاکہ آپ کا کمپیوٹر جو ہے وائرسز سے محفوظ رہ سکے ٹھیک ہے تو a type of virus software that is used to detect and remove viruses is called انٹی وائرس جو کہ آپ کی وائرس کو detect بھی کرتا ہے اور انٹی وائرسز بھی کرتا ہے انٹی وائرسز program different information about different known viruses they can detect virus and remove them کیونکہ وہ جو انٹی وائرسز کیوں بنائے جاتے ہیں وہ ایک ایسے program ہوتے ہیں جن کو وائرسز کے بارے میں سارے کسار information ہوتی ہے ان کو پتا ہے کہ کس طرح سے ہم نے کسی بھی انٹی وائرسز کو detect کرنا ہے اور کس طرح سے remove کرنا ہے ٹھیک ہے تو many antiviruses programs are available in the market but no single software can detect and remove all the viruses many new viruses are invented and spread through internet continuously یعنی کہ ایک single virus antivirus جو ہے وہ تمام قسم کے viruses کو delete نہیں کر سکتا ٹھیک ہے جیسا کہ viruses کی different exam ہے اسی طرح antiviruses کی بھی different exam ٹھیک ہے تو ہر virus کے لیے ہر ایک antivirus suitable نہیں ہوتا ہے اسی طرح انٹی وائرسز کو update بھی کیا جاتا ہے upgrade بھی کیا جاتا ہے تاکہ جو آنے والے وائرس ہیں ان سے مقابلہ کر سکیں اور اس کو ہتم کر سکیں ٹھیک ہے تو انٹی وائرسز کو install پہلے کیا جاتا ہے کمپیٹرز کے اندر تاکہ جب بھی کوئی وائرس آئے تو وہ فورن سے آپ کو ایک message display کر سکتا ہے کہ آپ کی یہ فائل جو ہے اس کے اندر malware ہے اس کے اندر وائرس ہے یہ فائل جو ہے آپ کے کمپیٹر کو ڈیمیج کر سکتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح gmail میں بھی آپ نے دیکھا ہوا کہ کوئی file ہوتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے اس کو پہلے scan کیا جاتا ہے scanning from the viruses پھر آپ download کر رہے ہوتے ہو تو بعض دفعہ آپ usb لگاتے ہو کمپیٹر کے اندر اور فورن سے آپ کو message display ہو جاتا ہے اگر انٹی وائرس پہلے سے install ہے تو آپ کو message display ہو جاتا ہے کہ آپ کی اس file آپ کے کمپیٹر کو harmful جو ہے وہ کچھ harm پہنچا سکتی ہے ٹھیک ہے نقصان پہنچا سکتی ہے آپ اس file کو open نہ کریں ٹھیک ہے تو یہ انٹی وائرس ہوتے ہیں یہ detect کر رہے ہوتے ہیں مکیفی نوٹرن انٹی وائرس ڈاکٹر سولمونس یہ انٹی وائرس ہیں جو کہ آپ کے وائرس کو اسے بچاؤ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اس کے علاوہ اور ڈیفرنٹ انٹی وائرس ہیں سیکیورٹی ثری سکسٹی ہے آوازٹ ہے ٹھیک ہے اے وی جی اور ڈیفرنٹ طرح کے انٹی وائرس موجود ہیں جو کہ وائرس کو detect اور remove کرتے ہیں اس کے بعد آتا ہے بینیفٹس کون کون سے ہوتے ہیں انٹی وائرس کو use کرنے کے لیے پہلا کیا انٹی وائرس پروگرم protect important data from virus obviously important data کو protect کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر وہ it check all the files before they enter into computer system تمام files کو یہ check کرتا رہتا ہے scan کرتا رہتا ہے ٹھیک ہے it alerts the user about the virus before it causes any damage user کو پہلے alert کر دیتا ہے اس کو message show کر دیتا ہے کہ یہ وائرس کوئی نہ کوئی اس فائل کی مدد سے آنے والا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح سے virus کو eliminate کرتا ہے تاکہ وہ computer کو harm نہ کر سکے ٹھیک ہے next topic ہمارے پاس data security اور کیوں important یہ ہم پہلے بھی discuss کر چکے ہیں protection of the data اس کا data security کہتے ہیں ٹھیک ہے data جو computer میں store ہوتا ہے وہ lost ہو سکتا ہے different reasons کی وجہات کی براہ پر different وجہات کی براہ پر ہو سکتا ہے delete جیسے آپ accidentally بھی ہو سکتا ہے کوئی آپ نے آپ کو ٹھیک ہے ایک تو ہوتا ہے کہ آپ بعض دفعہ کوئی ایسی command press کر دیتے ہو کچھ ایسا کر دیتے ہو کہ آپ کا data delete ہو جاتا ہے یا virus آ جاتا ہے آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے without your permission وہ enter ہوتا ہے اور وہ آپ کے virus کو delete کر دیتا ہے یا پھر someone can damage the data یا کوئی انسان جو ہے intentionally آپ کے computers کو اور آپ کے data کو damage کر سکتا ہے ٹھیک ہے جیسے different companies ہوتی ہیں وہ آپس میں opponents ہوتے ہیں یا وہ آپس میں مقابلہ کر رہی ہوتی ہیں companies ٹھیک ہے market میں تو اس میں ہوتا ہے کہ کیا پتہ وہ کسی دوسری company کو نقصان پہنچانے کی بیس پہ وہ کیا کریں گے کہ اس کے computers میں جو ہے وہ جانبوج کا وائرس اس کا attack کروا دیں گے تاکہ اس کا important data جو loss ہو جائے یا steal کرنے کے لئے data چوری کرنے کے لئے بھی وہ سے اقدام اٹھائے جاتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کا data accidentally بھی delete ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ خود بھی intentionally بھی کچھ user وہ آپ کا data delete کر سکتے ہیں data completely بھی delete ہوتا ہے partially بھی آدھی files بھی delete ہو سکتا ہے as you know data much valuable as compared to computer computer سے زیادہ آپ کے لئے data ہوتا ہے کیونکہ بہت سی important چیزیں کیمتی چیزیں جو ہے وہ آپ کے computer میں store ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے اب کیا ہوتا ہے کہ کچھ organizations کے اندر کس قسم کا data store کر جاتا ہے یعنی کہ کچھ organization online data store کرتی ہیں تاکہ fast services provide کر سکیں جیسے کہ credit card company store data of customers online ھیک ہے online banking کی جو سہولت ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ customers کا data online save کیا جاتا ہے online آپ کو bank کی payment یا money transfer کی جاتی ہے اسی طرح بینک کے اندر جو users record ہوتے ہیں وہ بھی online ہوتے ہیں store ہوتے ہیں اسی طرح university وہ بھی students کا data یا different data جو online ڈیٹا ہوتا ہے اگر اپنی آپ کا کوئی result ہاتا ہے تو تو آپ کیا کرتے ہو internet کی مدد سے آپ وہ پوری کے پوری آپ کو mark sheet مل جاتی ہے آپ کا data online share کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو different جو ہے وہ data کو online آپ لوگ آج کل save کر رہے ہوتے ہیں companies بھی ہوتی ہیں وہ customers کا data online save ٹھیک ہے تو یہی جو organization ہے یہ responsible ہوتی ہے data کو secure بھی رکھیں ٹھیک ہے آپ لوگوں کا personal data ہوتا ہے تو اس data کو secure رکھنا بھی ان organizations کی ذیمہ داری ہوتی ہے ٹھیک ہے جیسے آپ کسی job کے لیے online apply کر رہے ہوتے ہو تو آپ اپنا اپنی cv drop کر رہے ہو تو اس میں آپ کا ایڈریس ہوتا ہے آپ کا phone number ہوتا ہے آپ کا cnc ہوتا ہے ٹھیک ہے email accounts کی information ہوتی ہے بہت سی information آپ کی personal اس میں موجود ہوتی ہے آپ جو organization آپ کے data کو لے رہی ہوتی ہے اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ آپ کے data کو confidential رکھیں اور اس data کو جو ہے وہ open نہ کریں وہ secretly اس data کو رکھیں اگر وہ data کو secretly نہیں رکھتی data security maintain نہیں رکھتی تو اس کے لیے آپ جو ہے وہ prosecute کر سکتے ہیں آپ اس کے لیے کانونی کروائیس کے خلاف organization کے خلاف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارا تھا data security کے حوالے سے کہ data کی security ہوتا کیا اور اس کو کیوں important ہوتا ہے کیوں کہ انسان کا جو personal data ہوتا ہے یا کسی بھی company کا جو personal data ہوتا ہے اس تک نہ پہنچ پائے کوئی بھی unauthorized user اس کے بعد بچوں ایک question ہے کہ some ways in which the security of data may be violated کس طرح سے آپ کی security کو violate کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے آپ کی جو data security ہے اس کو ہتم کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کا data secure نہیں رہتا کونسی reasons ہیں ٹھیک ہے اب پہلے کہ someone may break into the computer room he may take away all the story devices that contain important and sensitive data ٹھیک ہے اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے server computer جہاں پر computer آپ کا پڑا ہوا ہے اور اس computer کے اندر آپ کی important information آپ کی different hard disks ہوتی ہیں ان کے اندر data پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس کو پتا ہوگا اگر کسی بھی جو hacker ہے آپ کا یا کوئی بھی intruder ہے وہ کیا کرے گا آپ کے computer room میں چلا جائے گا وہاں سے آپ کے storage devices ہی اٹھا لیتا ہے یعنی hard disk ہے اس کے اندر important data پڑا ہوا ہے وہ computer سے hard disk کو ہی اتار کے لے کے چلا جائے یا external hard disk وغیرہ ہوتی ہیں ان کے اندر data پڑا ہوتا ہے وہ ہی سٹیل کر لے تو آپ کا data سارا کا سارا چلا جاتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح an unauthorized user may take access to the personal data he may use it to get some advantage for example someone may get access to the credit card of some other person or he can use it for online shopping from his account یعنی آپ کے account details کوئی چوری کر لے ٹھیک ہے تو پھر کیا ہوگا زہر ہے آپ کا credit card استعمال ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ کی account میں سے پیسے وہ بندہ نکالنا شروع ہو جائے گے نہیں کہ online shopping جب کرے گا تو پیسے آپ کے account سے ہی جائیں گے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے security data security اس طرح سے violate ہو جاتی ہے جب آپ کا account number steal کیا جاتا ہے اسی طرح an unauthorized user may use an online mail server like mail.yahoo.com می بھی وہ computer آپ کا mail server hack کر لے اور mail server کو use کر لے جہاں پر users کی email پڑی ہوتی ہیں اور آپ کو پتہ emails کے اندر different important data important files ہوتی ہیں تو ان files تک access حاصل کر کے different data کو misuse کر سکتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح someone can send a virus on a network جسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ virus network کے ذریعے سے ہی بھی پھیلتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ کیا کریں network میں جہاں کیا کریں وائرس کو پھیلا دیں ٹھیک ہے اور تمام اور آپ اس internet یا اس specific network پہنچ ہی نہیں پاؤ گے آپ data کو share ہی نہیں کر سکو گی ٹھیک ہے اسی طرح سے آہ already ہم نے بات کی ہے کہ access to the bank accounts bank accounts تک جو ہے رسائی اصل کر لے bank account کی ساری ڈیٹیل اس کے پاس چلی جائیں تو وہ کیا کرے گا کہ آپ کی پیسے کو transfer کر لے گا اپنے account کی طرف ٹھیک ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے اسی طرح سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے server تک وہ اتنی زیادہ request کرنا شروع کر دیں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بعض دفعہ جب آپ کے result پر آ رہا ہوتا ہے multiple request user کر رہے تھے پورے area سے جو ہے وہ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں اس ویب سائٹ میں request کر رہے ہوتے ہیں result کرنے کے لیے تو بہت زیادہ request at a time آتی ہیں تو آپ کو server بیزی ہو جاتا ہے اسی طرح یہاں پر بھی ہوتا ہے denial of service attack ہوتا ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ server میں آتی ہے server slow down ہو جاتا ہے اور آپ کو services available نہیں ہوتی تو یہ سارے کی ساری ہوتی ہے کہ آپ کی data security کی violation کی جاتی ہے اور یہ اس کی سارے کی ساری reasons ہیں کچھ طریقے کا رہے ہیں اس کے بعد data protection کیا ہوتا ہے data protection کا مطلب کیا ہوتا ہے hiding personal data from unauthorized persons ٹھیک ہے آپ کہا کر رہے ہوں unauthorized persons سے data کو protect کر رہے ہوتے ہیں پہلے تو آپ نے کیا کہ violation ہو سکتی ہے data کی data آپ کا چوری کیا جا سکتا ہے کسی طریقے سے اب ہم اس کو protect کیسے کرتے ہیں data protection کیا ہوتا ہے آپ process کر رہے ہو hide کر رہے ہو personal data کو unauthorized persons سے it means that a data belonging to a person or organization should be hidden from the person or organization ٹھیک ہے تو the protecting data on a computer should not be used or viewed by any person ٹھیک ہے کیونکہ computers وغیرہ میں یا mobile devices میں آپ کی different devices میں آپ کی important data private data ہوتا ہے تو وہ disclose نہیں ہونا چاہیے اسی طرح different organizations ہوتی ہیں تو ان کے پاس اپنی impliars کا personal data یا customers personal data ہوتا ہے تو اس data کو different purpose کیلئے use کر رہی ہوتی ہیں جیسے different hospitals میں مریضوں کا personal data ہوتا ہے اس کی patients کی history maintain کی جاتی ہے تو یہ personal data کیوں use کیا جاتا ہے کچھ reasons کیلئے disclose کیا جا سکتا ہے data جیسے کہ کچھ doctors ہیں medical research کر رہے ہیں کہ کتنے ہمارے پاس patients ہیں اس disease کے یا کس طرح سے ان کی disease grow کر رہی ہے کیا reasons ہیں تو مطلب اگر research وغیرہ کے لئے medical purpose کے لئے patients کی data use کر رہے ہیں that's okay لیکن اگر misuse کر رہے ہیں تو اس organization پہ ہم prosecute کر سکتے ہیں قانونی کروائے اس کے خلاف کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کا personal data جو ہے private ہوتا ہے اور وہ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ اس data کو misuse کیا جا سکے okay تو data protection rules کیا ہوتے ہیں students data protection rules do not allow any organization to misuse personal data of any person it means that any personal data collected by some organization should never be disclosed to unauthorized person or organization under any circumstances یعنی کہ کبھی بھی آپ کا personal data کسی organization نے اگر کسی reason کی وجہ سے collect کیا ہے تو اس data کو کبھی بھی disclose کرنے کی اجازت نہیں ہے otherwise یہ data protection rules ہوتے ہیں اور اگر ہلاف یہ چیز کی جائے تو اس کے لیے قانونی کروائی بھی کی جاتی ہے اس کے علاوہ next question privacy issue کیا ہوتا ہے which points should be considered to ensure the privacy of an individual ٹھیک ہے privacy issue means means that an individual has the right to see the data collected about him he also has the right to submit an application to view the data at any time privacy issue means that an individual has the right to see the data collected about him he also has the right to submit an application to view that data at any time ٹھیک ہے اب privacy issue میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی organization میں اپنا data جمع کروا دیتے ہو ٹھیک ہے جسے آپ لوگ نے کوئی بھی کسی job کے لیے اپلائے کیا ہے تو وہاں پر آپ کو تمام کا تمام اپنا education کے حوالے سے اپنا ایڈریس وغیرہ وہاں پہ دینا پڑتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ جیسے آن لائن شاپنگ کر رہے ہوتے مجھے وغیرہ وہ آن لائن ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ شاپنگ کرتے ہیں آپ انفرمیشن سرور پہ چلی جاتی ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح جو آپ کا سارا کا سارا ڈیٹا ہوتا ہے وہ آپ کی سرور پہ چلا جاتا ہے نیٹورک کے اوپر چلا جاتا ہے تو اب کیا ہوتا ہے کہ اس میں یوزر کو پریویسی ایشو میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایکسس ہونی چاہیے کہ آپ اپنا ڈیٹا جو ہے اس کو دیکھ سکو جیسے اگر ایمپلوئیس ہیں تو وہ کیا کریں کہ اپنا آن لائن اگر وہ اٹینڈس ہوتی ہے ان کی تو آن لائن اپنی اٹینڈس دیکھ سکیں ٹھیک ہے کہ ان کی اٹینڈس کتنی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے آپ لوگ جسے فیس وغیرہ جمع کرواتے تو فی وچز وغیرہ آپ داؤنلوڈ کر سکتے ہو اور اپنی فیس وغیرہ جمع کروا سکتے ہو اس کے علاوہ سٹوڈنس جو ہے ڈیفرن ویب سائٹس کے اوپر اپنی اگر وہ آن لائن سٹیڈی کر رہے ہوتے ہیں یا آن لائن ویب سائٹس پہ ان کا ڈیٹا ہے ٹھیک ہے ان کے سارے کے سارے ریزلٹس کی ڈیٹیل ہیں تو وہ وہاں سے اپنی ریزلٹ ڈیٹیلز یا پھر اپنے جو بھی اجوکیشن سے ریلیڈیڈ ان کی ڈیٹیلز ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ پرویسی ایشو میں کسی بھی انڈویجن کو رائٹ ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں جو بھی ڈیٹا کولیکٹ کیا گیا ہے وہ اس ڈیٹا کو دیکھ سکے ٹھیک ہے تو اس میں آپ لوگوں کو یہی ایکزمپل ہے کہ آپ لوگ اپنی ریزلٹ وغیرہ جو بھی ہوتا ہے یا آپ کی ریزلٹ ڈیٹیلز ہوتی ہیں ٹھیک ہے یا آپ کے بارے میں جو بھی انفرمیشن کولیکٹ کی گیا ہے آپ کا نام ہے آپ کے فادر نام ہے آپ کو فون نمبر ہے آپ کا سین ایسے وغیرہ ہے تو یہ سارے کے سارے انفرمیشن جو ہے آپ کے اکاؤنٹ کی جو ڈیٹیلز ہوتی ہیں وہ آپ ان کو دیکھ سکو ٹھیک ہے تو آپ کا رائٹ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی ٹائم اس انفرمیشن کو آپ دیکھ سکو اور اس کے علاوہ آپ کی انفرمیشن کو اپ ڈیٹ رکھنا ٹھیک ہے آپ کا اگر ایڈریس چینج ہوا ہے تو اس ایڈریس کو منٹین کرنا یا آپ نے پیپر دوبارہ دیئے یا کوئی آپ نے پیپر ریچک کروایا تو اس کا ریزلٹ اپ ڈیٹ ہوا نہیں ہوا تو اس انفرمیشن کو اپ ڈیٹ رکھنا بھی اس ارگنیزیشن کی ذیمہ داری ہوتی ہے اس کے علاوہ جیسے کہ آپ کا سینسٹیف ڈیٹا وہ بھی ارگنیزیشن جو ہے وہ لیتی ہے اگر کسی بھی قسم کا ڈسکلوئیر ہوتا ہے ڈیٹا کا تو یہ آپ کا رائٹ ہوتا ہے کہ آپ قانونی کروایز کے خلاف کرسکو اور کسی بھی ارگنیزیشن کا یہ رائٹ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کی ڈیٹا کو ڈسکلوز کرسکے ڈیٹا پروڈیکشن ایکٹس ہیں ٹھیک ہے ڈیفرنٹ لاوز جو ہے رولز بنائے گئے ہیں جو کوئی منیوائز کرتے ہیں میس یوز اپ پرسنل انفرمیشن کا یعنی کہ اگر آپ لوگ کوئی بھی انفرمیشن پرسنل دسکلوز کرتے ہو تو دیٹ اس کارلڈ اکرائیم اور یہ جرم سمجھا جاتا ہے اور اس کی سزا بھی متعین کی جاتی ہے ٹھیک ہے اور اس میں پریویسی ایشو میں آپ کے پریویسی کنشور کرنے کے لیے ڈیفرنٹ رولز ہیں جیسے کسی بھی انڈویجوال کے اگر ڈیٹا کولیٹ کسی ارگنیزیشن نے کیا ہے تو وہ ڈیٹا اپ ڈیٹ رکھیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ سپیسیفیٹ ٹائم پیریٹ کے لیے رکھیں جتنے ٹائم کے لیے اسے ضرورت ہے اگر وہ کسٹمر یا کوئی بندہ اس کا ارگنیزیشن میں کام کر رہا ہے اس ٹائم تک وہ اس کا پریسنل ڈیٹا رکھیں اس کے بعد وہ انڈیسیرسری ٹائم پیریٹ کے لیے اس دیٹا کو نہ رکھیں اس کا پریسنل ڈیٹا اسی طرح سے جو ہے وہ ڈیٹا کو آپ پروٹیکٹ رکھو اس کا ڈیٹا کبھی بھی ڈسکلوز نہ ہو اسی طرح سے تمام کی تمام سیکیورٹی جو ہے وہ ڈیٹا کی یہاں پر آپ نے انٹی ویرس کی کچھ اگزمپلز لکھنی ہے اس کے علاوہ ڈیٹا سیکیورٹی کیا ہوتا ہے سیکیورٹی ایمپورٹنٹ کیوں ہے ڈیٹا پروٹیکشن کیا ہوتا ہے پریویسی ایشو کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ پاسورڈ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے پاسورڈ کیا ہوتا ہے پاسورڈ ایک سیکرٹ ورڈ ہوتا ہے that is used to protect a computer system جیسے کہ آپ لوگ آج کل ہر ایک چیز میں لگاتے ہو ہر ایک اپ میں لگاتے ہو اپنے کمپیٹرز میں موبائل فونز میں تو پاسورڈ کا استعمال کیا جاتا ہے اس میں آپ کو گائیڈ بھی کیا جاتا ہے کہ نمبرز ہوں کریکٹرز ہوں سپیشل کریکٹرز ہوں الفابرز ہوں اور اتنے ورڈز تک اتنے نمبرز تک آپ کا جو ہے وہ پاسورڈ ہونا چاہیے تو یہ آپ لوگ کیوں ٹائپ کرتے ہو تاکہ کوئی بھی اناثرائز بندہ جو ہے وہ آپ کے کمپیٹر یا موبائل تک ایکسیس حاصل نہ کرسکے ٹھیک ہے تو پاسورڈ جو ہوتا ہے سیکرٹ ورڈ ہوتا ہے اور اسی طرح اس کا پرپرز کیا ہوتا ہے تاکہ آپ لوگ ڈیٹا کا اپنے ڈیٹا کو لاؤسٹ ہونے سے بچالو مسیوس ہونے سے بچالو یا بھی کوئی بھی پرسن آپ کے ڈیٹا کو ڈیلیٹ نہ کرسکے اور اس کے بعد ہم نے فرسٹ لیکچر اب دس چپٹر ہم نے پڑھا تھا کازیز آف وائرس تو یہاں پر آپ نے وائرس کی کازیز لکھنی ہے وجوہات لکھنی ہے اور ڈیٹا پروٹیکشن کی اپنی پرٹینٹ ہے یہ کوئیسٹن آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے ہومورک میں یہ سارے شورٹ کوئیسٹن کرنے ٹھیک ہے اور لیکچرز بھی آپ نے لیکچر جو ہے وہ فولی اٹنشن کے ساتھ آپ نے سمجھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ پسٹنز رائٹ کرنے ہوپسو آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں تھینکیو سو مچ